مزید قبروں کی جانب یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں بگڑتی حالات کے درمیان حکومت نے چار مرکزی وزراء کو یوکرین کے پڑوسی ممالک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نرل موڈی نے یوکرین کے بہران پر ایک علیہ سطح اجلاس میں یہ فیصلہ لیا مرکزی ہاؤزنگ و شہری ترقی کے وزیر ہردی پوری یوکرین کے پڑوسی ممالک کی مدد سے یوکرین نے فسے ہندوستانیوں کو نکالنے کے مشن میں حصہ لے گئے وزیر ہوابازی جو اتران دیتی سندیا وزیر قانون انصاف کرنن رجیجو سابق قاربی شیف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویس کے وزیر مملکت جنرل وی کے سنگ ساتھ جائیں گے وزیراعظم نے سب کو یقین دلایا کہ یوکرین میں فسے ہوئے ہندوستانی طلبہ کی حفاظت اور محفوظ انقلعہ حکومت کی پہلی ترجی ہے وزیراعظم موڈی نے اپوزیشن پر ذات پاتھ میں علجا کر ریاست کو غریب سے غریب تر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے عوام کو انتباہ دیا کہ وہ خاندانی لوگوں سے محتاط رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پورو آنچل کو ذات پاتھ میں علجا کر خاندانی لوگ خود یو پی کی ترخیق کو روکنا چاہتے ہیں لیکن یو پی کے مستقبل اور ملک کی مضبوطی کے لیے ہامیہ پیش بات چاہیے مہارا جنج میں بی جے پی کے مدباروں کی حمایت میں منقلعہ ایک انتقابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ آج جب پورا یو پی ترقیق کے راستے پر غامزن ہے تو ان خاندانی لوگوں کو نیند حرام ہو گئی ہے ان کو بھلا لگتا ہے کہ پورو آنچل کا اس سے آگے بڑھ رہا ہے پورو آنچل کو ذات پاتھ میں علجا کر یہ خاندانی لوگ خود یو پی کی ترقیق کو روکنا چاہتے ہیں یوکرین میں پھرسے ہندوستانیوں کو صحیح سلامت نکالنے کی مہیم کی طرف دو سو چالیس لوگوں کو لے کر ہنگری کے دار الحکومت بوڈاپیسٹ سے چھٹی پرواز پیر کو دلی کے لیے ربانہ ہوئی وزیر قارجز جے شنکر نے پیٹویٹ میں کہا کہ بڈاپیسٹ سے دو سو چالیس ہندوستانی شہریوں کو لے کر چھٹی پرواز دلی کے لیے ربانہ ہوئی اس سے پہلے رومانیا کے دار الحکومت بوکارس سے یوکرین سے نکالے گئے دو سو انشاز ہندوستانی شہریوں کو لے کر پانچویں پرواز آج دلی پہنچی اب تک پانچ پروازیں قریب ایک ہزار سے زیادہ ہندوستانیوں کو یوکرین سے نکال چکی ہیں ان میں سے چار پروازیں دلی اور ایک پرواز ممبئی میں اتری ہے اس دوران یوکرین اور روس کے درمیان جاری لڑائی میں ہر روز قراب ہوتے ہوئے حالات کے درمیان وہاں پہ سے ہندوستانی طلبہ کو محفوظ نکالنے کے کام میں تالبیل کے لیے حکومت چار مرکزی بزراء کو یوکرین کے پروسی ملکوں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے مہناشٹو کے وزیر اور انسی پی لیڈر نباب ملک جنہیں پچیس وروری جمعہ کو پیٹ میں درد کی شکایت کے بعد ممبئی کے سرکتاری جی جی اسپتال میں داخل کرائے گیا اس صبح ان کی اسپتال سے چھٹی ہو گئی اور وہ اسپتال سے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے دفتر لائے گئے جہاں انہیں منی لانڈرنگ معاملات کی استعمال کردے والی قصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے تین ماش تک ایڈی کے حرافت میں رکھ جانے کا حکم جاری کیا ہے جی جی اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ اس صبح نباب ملک کا ڈاکٹروں کے ایک ٹیم نے طبعی معاینہ کیا اور وہ طبعی اعتباس سے صحت مند پائے جانے کے بعد انہیں اسپتال سے رخصتی دے دی گئی نباب ملک کو تئیس فروری کو گرفتار کیا گیا تھا ان پر الزام ہے کہ دعوت ابراہیم گروہ کی جائدات کو ان کے ملکیت والی کمپنی نے مارکٹ ریٹ سے کم داموں میں کھریدا تھا وزیر حضرات مہندر سنگھ توبر نے کہا کہ ملک میں 6865 کوروپے کی لاغت سے دس ہزار نئی فارمر پروڈیسر آرگنائزیشن بنانے کا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو میں نے آج سی آئی آئی انسیڈی ای ایکس ایف او سمیت کا ورچوال افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کروڑوں چھوٹے کسانوں کو بہت سہولت ہوگی اس سے زراعت میں ان کی لاغت میں کافی کمی آئے گی اس کے ساتھ ہی ان کی پیداوری کالٹی میں عالمی میار کے مطابق اضافہ ہوگا اور ذریع برامت بھی بڑھے گی انہوں نے کہا کہ ایف پی او میں مزید توسیر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر چھوٹے کسان ہیں اور انہیں آگے بڑھانے میں بہت ہی کارگر منصوبہ ہے یوکرین کے صدر ولاد میں زیلنسکی ریپیر کو کہا کہ روس کے قلاف جنگ کے لیے ان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا جن کے پاس جنگ کرنے کا تجربہ ہے زیلنسکی نے کہا ایسا فیصلہ کرنا مشکل ضرور ہے لیکن یہ ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر بھی ہے ایسے وقت میں ملکی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ رہا کیے جانے والے قائدی جنگ زدہ علاقوں میں اپنے ملک کے لیے لڑیں گے اس درمیان یوکرین کے وزر داقلہ نے کہا کہ روس کی حملے میں اب تک چودہ بچوں سمیت تین سو باون یوکرینی شہری مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ سولہ سو چوریسی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں ایک سو سولہ بچے شامل ہیں دوسری جانب روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فوج صرف یوکرین کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہی ہے اور یہاں کے عام شہریوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے وزیراعلا ممتہ بنرجی نے آج وزیراعظم جرل موڈی کو خط لکھ کر یقین دلایا کہ یوکرین بہران پر وزیراعظم موڈی جو سفارتی اقدامات کرے گی وہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم موڈی کو انہوں نے اس معاملے میں آل پارٹی میٹنگ بلانے کا مشورہ دیا ممتہ بنرجی نے کہا کہ یوکرین میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی جل سے جلد ہندوستان واپسی کی تمام کوششوں کی وہ حمایت کر دی ہیں وزیراعلا نے کہا کہ قومی مفاد میں تمام سیاسی اختلافات کو پھنسے پشت ڈال کر مرکزی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں وزیراعظم کو لکھے گئے قط میں وزیراعلا ممتہ بنرجی نے کہا کہ بن لوگ قومی بہران کے اس لمحے میں ہم اپنے تمام سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر خود کو ایک متحد ملک کے طور پر پیش کریں گے تاکہ ہمارے ملک کی عزت بر قرار رہے جنگ زدہ یوکرین میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کو بچانے کے آپریشن گنگا کی پانچویں پرواز پیر کو دو سو انچاس ہندوستانیوں کو لے کر راجدھانی بخارست سے یہاں لائنڈ کیا وزیر قارجہ عزد شنکر نے ٹویٹ کیا ہندوستان کو گھر لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں قارجہ سیکریٹری ہرشوردن شرنگلہ نے اتبار کو کہا کہ ایک ہزار ہندوستانی شہریوں کو رومانیاں اور ہنگری کے راستے نکالا گیا اور مزید ایک ہزار شہریوں کو یوکرین سے سڑک کے ذریعے نکالا جا رہا ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور ارتفردیش کے انشاء جو پارٹی جنرل سیکریٹری پیانکا گاندھی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں پسے ہندوستانی طلبہ کو واپس لانے کے اپنے منصوبے کے فوری طور پر متاثرہ سٹوڈنٹس اور ان کے اہل قانا کے ساتھ شیئر کرے گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ یوکرین میں جاری تشدد سے دو چار ہندوستانی طلبہ اور ان کے قاندان کے ارکان سے میری ہمدردی ہے جنہوں نے یہ ویڈیوز دیکھے ہیں کسی بھی والدین کو اس قسم کی حضیت سے نہیں گزرنا چاہیے ہندوستان کی حکومت پسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے اپنے منصوبوں کو فوری طور پر شیئر کرے مدر پردیش کے مزر داخلہ ڈاکٹر نرطم مشرہ نے آج یوکرین میں پسے ریاست کی دو طالبات سے ویڈیو کال پر بات کی اور انہیں بحفاظت واپسی کا یقیت دلایا مشرہ نے نامانگاروں کو بتایا کہ انہوں نے یوکرین کے خارکیوں میں پسے ریاست کی دو طالبات شیش شرمہ اور شیبانی سنگھ سے ویڈیو کال سے بات کی شیبانی سنگھ کی ماں اور چچی نے آج اپنی بیٹیوں کی محفاظت واپسی کے سلسلے میں ڈاکٹر مشرہ سے ملاقات کی تھی اس سلسلے میں ڈاکٹر مشرہ نے انہی کے ذریعے دونوں طالبات سے بات کی دوکٹر مشرہ نے بتایا کہ یہ دونوں طالبات کے بنگر میں پھنسی ہونے کا خدشہ تھا لیکن طالبات نے انہیں بتایا کہ وہ ایک فلیک میں پہنچ گئی ہیں وزر داخلہ نے اپنی دہانی کرائی کہ وزیراعظم نرد موڈی اور وزیراعلی شیورہ سنگھ چوہان یوکرین سے ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں زل انتظامیہ نے کانپور میں چلائے جانے والے موت کے اسپتالوں پر گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے ڈسٹرک مجسٹریٹ نیہا شرمہ کے حکم پر میار کے بغیر کئی اسپتالوں کو مہر بند کر دیا گیا ہے جس سے اسپتال چلانے والوں میں کھل بلی مچ گئی ہے زل انتظامیہ نے کہا کہ مسلسل موصول ہونے والے شکایات کی بنیاد پر جانچ کی گئی اور ان اسپتالوں کے خلاف کارروائی کی گئی جو میار سیاری پائے گئے انہوں نے کہا کہ جن اسپتالوں میں کوئی شائع شدہ ڈاکٹر یا نرس نہیں ہے بھائی کمہ سہت کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اگر کانپور کے دوسری اسپتال سے بھی کوئی اطلاع ملی تو اس پر بھی کارروائی کی جائے گی سوچنا ہے مل رہی تھی کہ کچھ جگہوں پر بینہ پنجی کرت بینہ پروپرلی جو ڈگری ہولڈر والے ہوسپٹلز کچھ سنچالے تھے جہاں پر سٹاف بھی جو ہے وہ پرشیشت نہیں ہے اچھی طریقے سے تو ایسی جگہوں پر ہم لوگوں نے ایک سکتی کی ہے اور جو میڈیکل ٹیمز ہیں جو ہمارا سواست ویبھاگ ہے اس کے دوارہ اس میں کارروائی کی گئی ہے کلیان پور شیطر کی کافی ماملے سامنے آئے تھے اور اس میں ابھی تو ابھی تک کا جو آکڑا ہے وہ چار ہوسپٹلز پر کارروائیوں کا آکڑا مجھے پتہ دلائے انہی جگہ بھی اس پر ہم لوگوں نے نردیش کی ہے کہ اس طرح کی اگر کہیں سے سوچنا مل دی ہے سواست ویبھاگ بھی الیٹنس کے موڈ میں کام کرے اور گھٹمپول کے پارس گاؤں میں اس وقت تھلچل مچ ہوئی جب گننے کے سیکرو کاشکاروں نے ناشنل ہائیوے کو بلوک کر دیا گننے کے کاشکار گھڑ پلانٹ مالکان سے باجبات اصول کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے ساتھی کسانوں کا الزام ہے کہ گھڑ کے پلانٹ کے مالکان تینوں پلانٹ بند کر کے فرار ہو گئے ہیں تقریباً پانس سو کسانوں کے کروڑ روپے چھیننے سے علاقے کے کسانوں میں شدید ناراضگی ہے جیسے ہی قوم شہرہ بلوک کردی کی قبر پھیلی انسپیکٹر رام بادر پال تھانا گھٹمپور پولیس کے ساتھ موقع واردات پہنچ گئے اور کسانوں کو سب جھایا اور شہرہ کو ٹرافک بحال کی جس پر تمام کسان ریپورٹ درچ کرانے گھٹمپور تھانے پہنچ گئے ذراعی کی مطابق مقامی حکمران کارکنوں کے ساتھ مل کر گھڑ کے تین پلانٹ چلانے کی وجہ سے کسان اپنے گنے کا پودہ فروخت کرتے رہے مبین ہے مقامی حکمران کارکن اب کچھ بھی کہنے سے گھر ایس کر رہے ہیں اور مارکے سے غائب ہیں جس کی وجہ سے کسانوں میں غم غصے کی لہر پائی جاتی ہے یہ بتائیے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں کس وجہ سے آئے ہیں کیا وجہ رہی ہے ہم لوگ جھوکنے میں آئے تھے سر دو مہینے ہم لوگ کو آئے آئے ہوا ہے کام کرتے رہے ایک بچہ میرا بھٹی میں 18 گھنٹہ کام کرتا رہا میں 40,000 میں جھوکنے میں رہا ہوں 24 بھنٹا ساتھوں لوگ 40,000 روپے میں آئے تھے کہاں سے آئے تھے آپ لوگ ہم لوگ بھوگنی پور کے ہیں کوئی دور کے نہیں ہیں اور ساتھوں لوگ کے ہماری پیمنٹ نہیں ہوا بولتے رہے کہ آج دیں گے کل دیں گے آج دیں گے کل دیں گے آئیسے ہم کو ٹرکاتے رہے بوٹ کی وہ بجے سے گھن روک رکھا ہے پیمنٹ کیا نہیں گے اور آج کل مانگے تھے پیسے آج چھوڑ کے وہ بھاگ گیا ہے چار بجے آپ لوگ کہاں دیں ہم لوگ یہیں ملائیم لیٹے رہے بچہ میرا جھوک رہا تھا لنگر گھاٹمپور کے ساتھ تھانے علاقے کے بعد درگر کے رہنے والے آئیوش ولد راجش پال کو زدکوب کرنے کا باقیہ پیش آیا بتا جاتا ہے کہ آئیوش بڑائی گھر سکول جا رہا تھا کہ گاؤں کے سنیل اور بڑے اور سنو ولد رام سے دونوں نے بچے کو روک لیا اور راستے میں اس پر موبائل چوری کا الزام لگایا اور اسے ایک کھیت میں لے جا کر بری طرح زدکوب کیا اور کہا کہ تم نے موبائل چوری کیا ہے لیکن آئیوش نے چوری سے انکار کرتا رہا پھر بھی طالب علم آئیوش ان دو غریبوں کے ہاتھ پاؤں جوڑتا رہا لیکن دونوں نے اسے خوب مارا اور پیٹا اور کہا کہ گھر میں بتانے پر اس پر چوری کا الزام لگایا جائے گا جیسے ہی بچہ چنگل سے رہا ہو کر اس کے گھر گیا اور متاثرہ بالدین کو اس کہانی سے واقف کروایا تو گھر میں بچے کی زخم جسم پر زخم کے نشان دیکھ کر گھر بالے گھبراہٹ میں آگر طالب علم کو تھانے لے جانے تھالے لے جگئے جہاں انہوں نے اس کے خلاف شکایت دج کروائی شہرِ عوازی کے ڈائریکٹر جنرل نے پیر کو ملک میں جاری کرونا عوازہ کے پھیلنے اور روس اور یوکرین کے درمیان بگنٹی صورتحال کے پیش نظر بقاعدہ بن لوگ قومی پربازوں کی موطلی کو اگلے حکم تک بڑا دیا ہے اس موہدے کے تحت جاری ہونے والی پربازوں اور کارگو سرویسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پیر کو جاری کرنے حکم نامے میں کہا گیا کہ جزوی طور پر تربیم کی گئی ہے مرکز نے بن لوگ قومی کمرشل پربازوں پر آئیت پابندی کو اگلے حکمات تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاہم یہ پابندی بن لوگ قومی کارگو آپریشنز اور ڈی جی سی اے کی طرف سے منزور شدہ پربازوں پر لاغو نہیں ہوگی یوکرین میں روسی حملے کے بعد روسی فوج کی کاربائیاں جاری ہیں کائف اور خارکیف میں کئی گھنٹوں کے سکون کے بعد پھر سے دھما کے سورے گئے برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرینی فضائی ہے اور روسی فوج کی قافلوں پر ڈرون حملے کر رہی ہے جسے انہیں والے نخصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اسی دوران یوپی یورین کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ جاری رہی تو ستر لاکھ سے زائد افراد کے بے گھر ہونے کا امکان ہے یوپی یورین کمیشنر برائے کرائیسس مانیجمنٹ کا کہنا ہے کہ بریازم یورپ میں سالوں بعد انسانی بہران جرم لے سکتا ہے یوکرین میں روسی فوجی کاربائی کے قلاف خبرس اپنے علاقے کو روسی تیاروں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اطلاع محکمہ شہریہ بابازی نے دی سیویل ایویشن آتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ اب روسی فیڈریشن کے تمام قسم کے تیاروں کی خبرس کی فضائی حدود سے داخل ہونے باہر نکلنے یا ٹیک آف کرنے پر پابندی ہوگی بیان میں کہا گیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پروازوں تلاش اور بچاؤں کی کاربائی کے لیے ہنگامی لائننگ صورتحال پر منصر ہے یورپی یونین کے وزرائی قرجہ نے تمام روسی تیاروں کے لیے یورپی فضائی حدود بند کرنے پر اتفاق کیا جس کے بعد ایرو فلوٹ نے کہا کہ وہ اٹھائیس پروری سے تمام یورپی راستوں سے پروازیں منسوخ کر رہی ہیں آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکوٹ مویسن نے پیر کے روز کہا کہ آسٹریلیا روس پر نئی پابندیاں لگا رہا ہے اور روسی صدر و لادمر پوتین اور روسی سلامتی کانسل کے ارکان پر بھی پابندیاں آئیت کر رہا ہے وزیراعظم مویسن نے کہا کہ آسٹریلیا نے گنشتہ شب سے روس کے قلاف مالیتی اور سفری پابندیاں آئیت کی ہیں سفری پابندی کا اطلاق روسی صدر اور روس کی سلامتی کانسل کے باقیہ مستقل راکین پر نافذ ہوگا انہوں نے کہا کہ آسٹلیا نے حالی میں سویفٹ سے کچھ روسی بینکوں کو علا کیا ہے وزیراعظم موریسن نے کہا کہ آسٹلیا روس پر مزید اختصادی پابندیہ لگانے کے لیے اتحادیوں اور حمقیال ممالک کے ساتھ کام کرنا جاری رکھے گا فرانس کی وزارت قارجہ نے اتوار کو اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ روس کے لیے یورپی اینئن کی فضائی حدود بند ہونے کے فورت بعد روس چھوڑ دیں وزارت نے ایک بیان میں کہا روس اور یورپ کے درمیان فضائی راستوں پر بڑھتی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ روس میں کام کرنے والی ائر لائنز کے ذریعے بلا تاقیر ملک چھوڑنے کے انتظامات کریں آخر میں سرکیاں ایک بار پھر تلنگانہ قانون ساز اسبلی کے بجٹ اجلاس کا ساتھ مارس سے ہوگا آغاز پراغتی بور میں منقضہ سطح اجلاس میں وزیراعالہ کے سیاد نے کیا فیصلہ آپریشن گنگا کے تحت یوکرین میں پسے تلنگان عوام کی واپسی یوکرین میں پسی مزید بائیس طالبات تلنگانہ واپس تلنگانہ کے دہی اور شہری علاقوں میں بڑے برمانے پر شجرکاری رمیش پانڈی کی ستائج پر ریاستی وزیر کے اٹی آر نے کیا مسررت کا اظہار تلنگانہ پولیس کی چالانہ ڈسکاؤنٹ اسکیم کا ایک کمباش سے آغاز 31 مارش تک جاری رینے والی اسکیم سے استفادہ ترنے عوام سے جوائنٹ کمیشن پولیس ٹرافک کی اپی یوکرین میں پسے اندوستانیوں کو صحیح سلامت نکالنے کی محیم جاری پوڑا پیس سے 240 اندوستانیوں کو لے کر چھٹی پرباز اندوستان کے لیے ربانہ یوکرین میں پسے اندوستانیوں کی مدد کے لیے چار مرکزی بدرا کو کیا جائے گا ربانہ یوکرین کے بہران پر اکلا سطحی اجلاس میں وزیراعظم نے کیا فیصلہ یوکرین کے کیف اور قارے کیف میں کئی گھنٹوں کی خامشی کے بعد پھر سے دھما کے آسٹلیا نے روس پر نئی پابندیاں کی آئیت خبرستے روسی تیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی اور روسی خلاف جنگ کے لیے قائدیوں کو رہا کیا جائے گا یوکرین کے صدر ولاد میں زیلنسکی کا بیان تلہ گر ایکسپس میں فلالت ناہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی